تو آج ہم بنا جا رہے ہیں مشروم کے تیت نرہ کے پکوڑے یا پھر سناکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہم کریں گے پہلے مشروم کو صاف آٹے سے پھر میدے سے پھر جتنی بھی ویجیٹیبل ہیں آپ کے پاس وہ آپ کٹ کر لیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ ٹماتر پیاج گاجر مطر اور گو بھی بینس اور ہری مچ دی کڑائیں بھی لیں گے مسٹرڈ آل زیرہ ڈال لیں گے تھوڑا سا اور پھر ڈال دیں گے اس میں پیاز پیاز کو ہلکے براون ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ساری ویجیٹیبل کٹی ہوئی اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے پک نہیں جاتی اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک، ہلدی، لال مرچ پاوڈر اور گرم مصالباب ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ سے پکائیں گے اور مپرون کو ہم کٹ کر لیں گے پھر اس کے بیچ میں میں جاتی اس سے پھر رہا ثم دیں گے بولڈ آلو کو توڑ کر دیں گے ہم اس کے اندر اور اس کو اچھے سے کریں گے مکس 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 کرنے کے بعد ہم لیں گے مشروب اس کے اندر اس کو کریں گے اس کے اندر تھوڑی سی ڈال لیں گے اور ڈالنے کے بعد دونوں طرف ڈالنے کے بعد اس کو بن کر دیں گے اس طرح سے اور پھر ہم لیں گے ایک بریڈ بریڈ کو ہم نے چار طرف سے کٹ کر لیا ہے اس کی کورنر کو اور اس کو تھوڑا سا گلہ کریں گے اور اس کے بعد دبانے کے بعد اس میں ہم یہ سٹاف مشروب ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے اس طرح سے فورڈ کر دیں گے اور یہ گول گول اس طرح سے بن جائیں گے اور ہم اس کو گرمتیل میں فرائی کر لیں گے لکھنا ہے کہ یہ اچھے سے بند ہوں نہیں تو یہ تین میں جا کے پڑ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے سٹاف مشروب تیار ہیں اور ہم بنائیں گے دوسری ریسپی اس میں بھی ہم مشروب کو اس طرح سے سٹاف کریں گے دیکھیں دونوں سائیڈ اس میں ڈالنے کے بعد اس کو کر دیں گے بند اور اس کو ہم کریں گے بیسن کے گھول میں ڈیپ بیسن میں ہم نے نمک حلدی لارمش پاورڈر ڈالا ہے اور تھوڑا سی سوجی بھی ڈال لیا اور یہ دیکھیں اس کو فرائی کر لیں گے اور یہ بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسی بیسن کے گھول میں مشروب کو ایسے ہی کٹ کر کے ڈال دیں گے یہ وہی گھول ہے بیسن تھوڑی سی سوجی ڈال لی ہے نمک حلدی لارمش پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر ڈال کر کے بنایا ہے اور اس میں ایسے مشروب ڈال دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی ڈیپ کر رہنے دیں گے اور پھر اس کو ہم کر لیں گے فرائی گرم تیل میں اور یہ دیکھئے تین طرح کے پاورڈر ہمارے تیار ہیں تین طرح کے سنیکس اور یہ ہمیں بھی سارے الگ طریقے کے لگتے ہیں تو پھر بنائیے اور کھائیے